اسلام علیکم دوستو کیسے ہم یہ سب کیریس ہوں گے دوستو آپ کے سامنے یہ ونڈو ہے جس میں اوپر چار آرچیں ہیں چار آرچیں ہیں اس کے جو آرچیں وہ لگا رہے ہیں یہ دیکھیں سیڈوں میں دو ہیں اور اوپر دو لگی ہوئی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں تو آرچیں کیسے لگاتے ہیں کیا طریقہ ہیں میں پہلے تفصیل سے ویڈیو بنا چکا ہماری دو تین ویڈیو بنی ہوئی ہیں آرچیں کیسے لگاتے ہیں تو کوشش کروں گا اینڈ میں میں اس کا لنک دے دوں اور یہ ہم نے کیسے لگا یہ اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا اس کا کیا طریقہ کار ہے تو تاکہ آپ کو اس کے بارے میں بھی علم ہو جائے باقی اگر مکمل ویڈیو بناتا تو بہت لمبی ویڈیو ہو جانی تھی تو اس لئے میں نے سوچا کہ اینڈ میں آپ کو اس کی تفصیل سے بتا دوں گا اس کا کیا طریقہ کار ہم نے کیا ہے اور جو دوست نئے ہمارے چینل پر تو چینل کو لازم سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کو ملتی رہے تو ہمیں اس سے پہلے بہت ساری ویڈیو بنا چکے ہیں کہ ڈبل گلیز کی کھڑکیاں کیسے بناتے ہیں دروازے کیسے بناتے ہیں سنگل گلیز کی کھڑکیاں کیسے بناتے ہیں تو ہمارے چینل کا لازم ہے وزٹ کریں تاکہ آپ کو بھی ان کے بارے میں پتا چلیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ وینڈو مکمل ہو چکی ہے اس ٹائم وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے تو ڈرائنگ میں ہمیں یہی ملی تھی کہ ہمیں یہ چیز چاہیے تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اس کے سلیڈنگ وینڈو بنائی تھی یہ کورنر سے ہم نے سیج لیا تھا کورنر تک ٹھیک ہے یہ جو ڈگری بنی ہوئی ہے اس بنانے کے بعد یہ دیکھیں یہ کورنے سے ہم نے کورنے میں اس کا پیچ لگایا تھا اور اسی طرح ہم نے دونوں سیڈ پر ایک ایک پیچ لگا کر ہم نے اس کو کڑا کر دیا تھا وینڈو کو پر سلیڈنگ کو وہ نیچے بھی پیچ لگا دیئے تھے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جو آرچ ہے آرچ کی ہم نے سیدھی ڈگری لگایا اوپر نیچے یہاں ہمارا اس کا جوڑ آیا ہے یہ دیکھیں اور اسی طرح ہم نے اگرے لگانا ہم نے اس کی ڈگری نکال لیا ہے پنتالیس کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسی طرح اوپر ہم لے آئیں اس کو ڈی کامن کا جو پیس ہے ہائٹ کا یہ دیکھیں ہم نے اس کو اندر سے ٹک دے کر لگایا ہے آرچ پر پورا لگایا ہے پھر جو یہ ڈی کامن ہے یہ دیکھیں اس کی جو بڑی کالدر اس کو بھی ٹک دیا ہے چھوٹی کو بھی دیا ہے اندر سے دیا ہے ہم نے ٹھیک ہے اس طرح ٹک دے کر ہم نے لگا دیا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے آرچ پر وینڈو کے ساتھ پہلے لگایا ہے اس کے بعد ہم نے یہ آئٹ جو اس کی اس طرح ٹک دے کر لگا ہے اس طرح ٹاپ کے ہم نے لگائی ہے یہ اس کا جوائنٹ وہ آپ کے سامنے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جوڑ ہے اس کا اسی طرح ایک جوڑ آگے آئے گا آرچ کا اور اسی طرح یہ پوری آرچ سمارے ہی لگی ہوئی ہے دوسری سیٹ سے بھی ہم نے اسی طرح جو اس کے آپ کو دکھاتا ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے ویسے ہی لگا ہے یہ کارنر میں اس کا پیچ لگا ہے اسی طرح ڈگریہ نکالی جس طرح ہم نے دوسری سیٹورڈ ابھی آپ کو بتایا ہے یہ دیوار میں تھوڑا سا فرق ہے تو ہم نے اس کو توڑ کے اپنی آرچ سیدھی کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو دار ہے وہ سیدھا نہیں ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جو آرڈ لگا ہے سامنے اس طرح نیچے پنتالیس کی ڈگریہ ہیں وہ اسی طرح بہت آسان طریقہ ہے دیکھنے میں مشکل لگتی ہے کہ یہ مشکل ہوگی لیکن بہت ہی آسان ہے اس کو کیسے لگاتے ہیں اس پر میں پہلے تو سیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک آپ کو اینڈ میں مل جائے گا تو دوستو اپنے کیا رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ